ہیلو اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر مرسا خلیل کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم آپ سے کیس ڈسکس کریں گے ایکوائین کولک کے بارے میں ایکوائین کا مطلب گھوڑا ہوتا ہے اور کولک کا مطلب یعنی کہ اس کے پیٹ میں جو درد ہوتی ہے اس کو ہم ایکوائین کولک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک جانور آیا ہے یہ ہے اس ٹائم اس بوری کنڈیشن میں آیا ہے کہ اس جانور کا پیٹ پھول چکا ہے اور جانور کو اتنی زیادہ درد ہو رہی ہے کہ وہ اپنے مو سے آوازیں نکال رہا ہے اور جانور سے اٹھا بھی نہیں جا رہا اور جانور بلکل زمین پر نڈھال لیٹا ہوا ہے سب سے پہلے میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایکوائین کولک ہوتا کیا ہے ایکوائین کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا یہ ایک میجر ڈینجرس میڈیکل پرابلم ہے دس میں سے ایک گھوڑے کو ہر سال یہ کولک کا مرض ہوتا ہے اور بہت سارے گھوڑے اس بیماری کی وجہ سے مر جاتے ہیں کیونکہ جب یہ بیماری ہوتی ہے تو جانور کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور درد کی ہونے کی وجہ سے گھوڑے کی موت ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں ایک کولک کا جیسے ہی کولک ہو تو اس کا علاج کر لینا چاہیے اب یہ ہمارے پاس جو جانور آیا ہے یہ ایک فیمیل ہورس ہے یعنی کہ میئر ہے یہ اسٹیمبل کل زمین کے اوپر لیٹرل ریکمبنسی میں لیٹی ہوئی ہے اس کے پیٹ میں کی پھلاوٹ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر گیس فل ہو چکی ہے اور گیس فل ہونے کی وجہ سے اس کو درد ہو رہا ہے بار بار یہ اپنا سر اٹھا رہی ہے آوازیں نکال رہی ہیں درد کے ساتھ اور بعض اوقات یہ ٹانگیں زور زور سے زمین پر مارتی ہیں جسے ہمیں اس کی درد کی شدت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو کتنا زیادہ درد ہو رہا ہے کولک ہوتا کیا ہے کولک کوئی ایک بیماری نہیں ہے بلکہ ایک حالت ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جانور کی جو انٹسٹائن ہے زیادہ تر لارج انٹسٹائن کولون کے اندر گیسز فل ہو جاتی ہیں اور وہ گیس اکھٹی ہونے کی وجہ سے وہاں پہ پھول جاتی ہے انٹسٹائن اور جانور کو درد ہوتا ہے اب وہ گیسز اکھٹی ہونے کی مختلف اوقات میں مختلف وجہ ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈائگنوز کرنا ہے کہ یہ گیس انٹسٹائن کے کس حصے میں اکھٹی ہوئی ہوئی ہے اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں سٹیتوسکوپ سٹیتوسکوپ کی ہیلپ سے ہم وہاں پہ پرکشن کر کے وہاں پہ یہ سٹیتوسکوپ سے ہم ساؤنڈ کو چیک کر لیتے ہیں اور ہمیں آڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ گیس جانور کی کس حصے میں ہے اگر یہ گیس کافی دیرے تک جانور کے پیٹ کے اندر جمع ہونے لگ جائے تو جانور کو پیٹ کا درد ہو جاتا ہے جس کو ہم کولک بولتے ہیں اس کولک کی وجہ سے یہ وٹیز کولک کے کولک ہے کیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ناظرین کے کولک کوئی ایک بیماری نہیں ہے جیسے کہ آپ نے گھوڑے کی دوسری بیماریاں پڑھی ہوں گی سٹرینگل گلینڈرز ویسے ہی یہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ ایک کنڈیشن ہے یا ٹرم ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں ابڈومینل یعنی پیٹ کے درد کے لیے اور یہ دیجیسٹیف سسٹم کی ایک کنڈیشن ہے اور ایوری کیس شوڈ بی ٹکن سیریسلی یعنی کہ اگر آپ کے کسی بھی جانور کو کولک ہو جائے تو آپ اس کو سیریسلی لیں یہ نہ ہو کہ آپ اس کو سیریسلی نہ لیں تو اس کی وجہ سے آپ کا جانور ضائع ہو سکتا ہے سیریسلی لینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو نظر آئے کہ تھوڑی سی گیس بند گئی ہے پیٹ میں تو اس کی ریزن تلاش کریں ہر کولک کی پانچ ڈیفرنٹ اقسام ہیں ہر اقسام کی ایک الگ وجہ ہوتی ہے پیٹ میں دردوں کی آپ کو سب سے پہلے یہ ڈائیگنوز کرنا ہے کہ کس حصے میں کولک ہے اس کے بعد آپ فل اس کا کلینیکل ایکزیم کریں آنر سے اس کی ہسٹری پوچھیں ہسٹری لینے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کون سی کولک ہے اور اگر آپ الٹرسون کی سہولت ہو آپ کے پاس تو آپ الٹرسون کروائیں اس میں آپ سی بی سی کروا سکتے ہیں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کی کولک کتنی دیر کا ہوا ہوا ہے پھر الٹرسون کروائیں گے تو الٹرسون سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ وہ گیس انٹسٹائن کے کون سے حصے میں اکھٹی ہوئی ہے سی بی سی سے آپ کو اس کی ڈی ہائیڈریشن کا سٹیٹس بھی پتا چل سکتا ہے اور ساتھ اس کی انفیکشن کہ اگر وہ کولک ہو چکی ہے وہاں پہ کیا کوئی نیکروسز وغیرہ تو نہیں ہوگی کوئی اندر پیٹ میں انفیکشن تو نہیں ہوگی تو سی بی سی سے آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا اس کے علاوہ جانور کی جو حالت ہوتی ہے اس کی کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ اس کو کولک کب سے ہوا ہوا ہے اور کتنی دیر کا ہو گیا اس میں کولک کے اندر کون کون سے آرگن انوالو ہیں ان کی تفصیل آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ کولک جو ہوتی ہے ستمک کے بھی ایک چھوٹے سے کمپانٹمنٹ میں بھی ہو سکتی ہے آخری سے میں اس کے علاوہ سمال انٹسٹائن میں سیکم میں کولون میں سمال کولون میں اور ریکٹم میں یہ جو کیس میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ والا کیس میں کولون کے اندر کولک ہو چکی ہے جو کہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے سکرین پہ اس کے علاوہ یہ والی کولک جو ہوتی ہے جانور کے ریکٹم میں سمال کولون میں سیکم میں سمال انٹسٹائن میں بھی ہو جاتی ہے گیسز کا اکٹا ہونا جو کولون ہوتا ہے اس کے اندر گھوڑوں میں فرمنٹیشن ہوتی ہے جیسے ریومننٹس کے اندر ریومنن میں ہوتی ہے فرمنٹیشن اسی طرح سے کولون کے اندر فرمنٹیشن ہوتی ہے اور اگر وہ فرمنٹیشن زیادہ ہو جائے تو تب بھی گیسز پرڈیوز ہونے لگ جاتی ہیں یا پھر اس گیسز کے نکلنے کے پروسس میں کوئی پرابلم آجائے تو تب بھی اس کے اندر یہ کیس میں پرابلم آجائے اب ہم اچھے طریقے سے اس کا فیزیکل ڈائگنوسز کلینیکل ایکزیم کر رہے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ اس ٹائم اس جانور کی کیا کنڈیشن ہے اس کا کیا پروگنوسز ہے اس کے لیے ہم اس کے کمپلیٹ ہسٹری لے رہے ہیں اور ساتھ ہم اس جانور کا فیزیکل ڈائگنوسز کر رہے ہیں اس کی لیف سائٹ سے رائٹ سائٹ سے سٹیتوسکوپ کے ساتھ اس کو چیک کر رہے ہیں کہ اس کے اندر گیسز جو ہیں وہ انٹسٹائن کے کون سی حصے میں اور پھر بعد میں ہم اس کا علاج کرنا شروع کریں گے کولک میں جانور کو درد ہوتی ہے جانور زور زور سے پاؤں مارتا ہے شروع شروع میں اس کی کیا علامتیں آتی ہیں اگر تھوڑا سا کولک ہو یعنی کہ اگر سٹارٹ کی کنڈیشن ہو تو آپ کو مائلڈ پین ہوگی جانور پاؤں جو ہوگا اپنا زمین پہ مارے گا جانور کو پسینے آنے لگ جائیں گے پھر وہ بار بار اپنے پیٹ کی طرف دیکھے گا اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے علاوہ جانور بے چین ہوگا ریسٹ لیسنس کا مطلب ہے بے چین ہوگا اٹھے گا بیٹھے گا آگے جائے گا پیسے جائے گا جانور آرام سے کھڑا نہیں ہوگا اور جانور کی بھوک مر جائے گی اپیٹائیٹ کا مطلب ہوتا ہے بھوک کا نہ لگنا اور اس کے علاوہ جانور جو ہوگا سٹیمپنگ کرے گا ہائنڈ فیٹ پہ اور انڈ والی سٹیج میں جانور اپنے زمین پہ گر جائے گا اگر آپ نے فارم پہ یہ جانور پالا ہو تو آپ ڈیلی بیسز پہ اس کو افزرب کرتے ہیں اگر وہ اپنا پاؤں زور زور سے زمین پہ مارے تو آپ اس کا اپڈومن دیکھیں تھوڑی سی بھی اس کے اندر آپ کو اپڈومن جو ہے یعنی کہ پیٹ اس کا پھولا ہوا نظر آئے تو آپ اس کو کمپلیٹلی کلینیکل اگزیم کریں اور دیکھیں کہ کیا اس کو کولک تو نہیں اس کے بعد ہم نے اس جانور کا کلینیکل ڈیٹیل کلینیکل اگزیم کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم اس کا جو آنر ہے جو ہمارے پاس اس جانور لے کے آیا ہے اس سے اس کی ہسٹری لے رہے ہیں ہسٹری سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس جانور کو پین کب سے شروع ہوا سب سے پہلے آپ کو یہ پوچھنا ہی یہ ہے کہ یہ پین کب سے شروع ہوا پھر آپ اس کی فیڈنگ کے بارے میں پوچھیں کہ وہ فیڈنگ میں کیا استعمال کر رہے ہیں آیا کہ وہ لوسن ڈال رہے ہیں یا ڈرائی کنسنٹریٹ فیڈنگ کر رہے ہیں اگر یہ ساری چیزیں آپ پتہ کر لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں تو آپ کو اس کے علاج کرنے میں آسانی ہوگی پھر ہم نے اس کی جب کمپلیٹ کلینیکل ڈیگنوسز کر لیا تو آپ کو ہم اس کے تھوڑے سے اور سائن بتاتے ہیں کہ جن میں اس کو یہ پرابلم آتا ہے اب ہم نے ساتھ میں اس کا تیمپریچر چیک کر رہے ہیں جانور کا تیمپریچر چیک کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے جانور کے پیچھے نہیں کھڑے ہونا کیونکہ جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ پیچھے بہت زیادہ ٹانگیں مارتے ہیں تو ساتھ میں ہم میرے یہ ایک دوست ہیں تو انہوں نے بھی اس کا ایگزیم کیا کلینیکل ایگزیم کیا ستیتوسکوپ کے ساتھ اس کے ایبڈومن کو چاروں طرف سے پلپیٹ کیا اور چیک کیا اور ستیتوسکوپ کے ساتھ پرکشن کی کہ کیا آیا کہ اس کے اندر گیس جو ہے وہ اس کے انٹسٹائن کی کون سے کمپارٹمنٹ میں ہے کیا وہ سمال انٹسٹائن میں ہے لارج انٹسٹائن میں ہے سیکم میں ہے کلون میں ہے کلون میں کس جگہ پہ اسینڈنگ کلون ڈیسینڈنگ کلون زیادہ تر میجر جو ہے یہ مونو گیسٹرک انیمل ہیں ان کی جو فرمنٹیشن ہوتی ہے وہ کلون کے اندر ہوتی ہے تو اس کو وہاں پہ اس کو چیک کیا اب کلون جو کولک ہے اس کی آپ نے کاؤز جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ اس کو کولک کیوں ہوا تو ہمیں یہ جو جانور ہے اس میں یہی اب نظر آیا ہے کہ اس جانور کو کولک ہونے کی جو وجہ آئی ہے وہ اس کی فیڈنگ کا ایشو آئے ہے انہوں نے اس کو زیادہ ونڈے کی فیڈنگ کی اور ونڈے میں انہوں نے جو یوز کیا ہے اس جانور میں وہ گندم کرتے رہے ہیں جس کی ویسے اس کو یہ پرابلم آئے پھر آپ اس کے اگر یہ بہت زیادہ سفیر ہو جائے تو اس میں پھر سفیر پین ہوگی سفیر پین میں یہ زور زور سے زمین پہ پاؤں مارے گا اور اس کا جو پیٹ ہوگا وہ بلوٹڈ یعنی کہ پھلا ہوا آپ کو نظر آئے گا مسلز کے ساتھ یہ سٹریننگ جو اس کے مسلز ہوں گے وہ سٹریننگ کر رہے ہوں گے زور لگا رہے ہوں گے اور یہ زور زور سے کیکیں مار رہا ہوگا پچھلی ٹانگوں سے زور زور سے اور اس کو بہت زیادہ پسی نہ آجے گا اور جب اس کی کنڈیشن ایکسٹریم ہو جائے گی تو یہ جانور زمین کے اوپر گر جائے گا اور زمین پہ گرنے کے بعد اس کا ایک سائٹ پہ آپ کو پیٹ پھولا ہوا زیادہ سفیر نظر آئے اس طریقے سے آپ نے اس کے سپرمز کو افزرب کرنا ہے اور پھر اس کو باقی دوسری بیماریوں سے ڈیفرینشیئٹ کرنا ہے اب ہم اس کا سکن جو ہے ٹین ٹیکسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کا اندازہ ہو سکے کہ اس کی ڈی ہائیڈریشن کا سٹیٹس کیا ہے کیا آیا کہ جب سے اس جانور نے کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں ہے اور اگر اس کے جو الیکٹرولائٹ ایم بیلنس وغیرہ تو نہیں ہو گئے ڈی ہائیڈریشن دیکھ رہے ہیں ڈی ہائیڈریشن میں ہم جو اس کی نیک پہ لوز ایریا سکن کا جو ہوتا ہے اس کو ہم سکن ٹیسٹ کرتے ہوں ڈی ہائیڈریشن کا ناظر ساتھ میں ہم اس کی آئیز دیکھ رہے ہیں آئیز میں جو ایشو آ رہا ہے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ اس کو کوئی سپٹیسیمیا تو نہیں ہونے لگ گیا کیونکہ یہ جانور نے کافی دیر سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے اور اس کو کولک ہو گیا اور کولک ہونے کے ساتھ اس کے انفیکشن ہو سکتی ہے انفیکشن کی ویسے اس کو کیا سپٹیسیمیا تو نہیں ہو گیا یہ دیکھا اور اورل کیوٹی میں ہم نے اس کے سی آرٹی کیا ہے جب اس پر ایکسٹریم کنڈیشن ہوتی ہے تو جانور جو ہوتا ہے وہ سٹ آن ہونچز لائک اڈاگ کتے کی طرح بیٹھ جاتا ہے آپ کا گھوڑا جوتا ہے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ڈاگ کی طرح بیٹھا ہوا ہے اور وہ بار بار رول کرتا ہے اپنے بیک کے اوپر بار بار وہ رول کرے گا اور اس کا جو نارمل ٹیمپریچر جو ہوگا وہ بھی کم ہو جائے گا اس کے ریسپیریشن ریٹ زیادہ ہو جاتی ہے اس کی ریسزن یہ ہے جانور کے جب پیٹ کے اندر گیسز فیل ہوتی ہیں تو وہ اس کے جو ہوتی ہے پیپروں کے اوپر پریسر ڈال دی ہے اب ہم آپ کو یہ کیپلی ریفیل ٹائم کرنا سکھا رہے ہیں اس میں کیپلی ریفیل ٹائم کیسے کرتے ہیں سی آرٹی اس میں کہا ہوتا ہے آپ جو اس کے دانتوں کے پاس اس کے مسوروں کے پاس دینٹل پیڈز پہ جو کیپلریز جاری ہوتی ہیں اس کے اوپر پریشر کرتے ہیں پریشر کرنے کے بعد اس کو آپ چھوڑتے ہیں اگر وہ دو سیکنڈ کے اندر فل ہو جائے تو یہ نارمل ہوتا ہے اور اگر دو سیکنڈ کے اندر فل نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ سی آر ٹی جو ہے وہ انکریز کر گیا ٹھیک ہے کیپلری ریفل ٹائم جو ہے وہ انکریز کر گیا اس کا مطلب وہ انیمیا کی طرف بھی جا رہا ہے یا ڈی ہائیڈریشن کی طرف بھی جا رہا ہے سکن ٹیسٹ کرنے سے کیپلری ریفل ٹائم چیک کرنے سے آکلرز کو دیکھنے سے پیکسل والیوم کو دیکھنے سے ان ساری چیزوں سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس ٹائم جانور کا کیا سٹیٹس ہیں اب اس میں قوزیز کم کونسی ہو سکتی ہیں اگر کس جانور کو کولک ہو تو اس کو دوبارہ کولک ہو سکتی ہے اگر کوئی اس کی ابنومنل سرجری ہوئی تو تب بھی اس کو کولک ہو سکتا ہے یا اگر اس کو انوائرمنٹ کے سٹریس کی ویسے بھی کولک ہو سکتا ہے فیڈنگ چینج کرنے کی ویسے بھی کولک ہو سکتا ہے یا جانور کے اوپر کوئی سٹریس ہو تو اس سٹریس کی ویسے بھی اس کو کولک ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو وہ قوز جو ہے اس کو ریموب کرنا ہے اگر جانور ریت کھا لیتا ہے زیادہ تو اس کی ویسے ریت کی ویسے بھی کولک ہو جاتا ہے امپیکشن کولک بولتے ہیں یا پھر کوئی انڈو پیرا سائٹس ہیں کو بلوک کر دیں تو اس کی ویسے بھی کولک ہو جاتا ہے تو اب ہم کمپلیٹ اس کی ہسٹری لے رہے ہیں آنر سے کہ انہوں نے اس کے لیے ابھی تک کون کون سا علاج کروایا کون کون سے ٹکے لگائے اس جانور کی جب ہم نے ہسٹری لی تو ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے اس کو انجیکشن لیسکس یعنی کہ فیوروزرمائٹ بھی لگایا ہوا تاکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کا بشاہ بندہ تو وہ لگا دیں تو جو کیونکہ ان لیسکس جو ہوتا ہے یا ان لیسکس بھی بولتے ہیں فیوروزرمائٹ وہ اس میں نہیں لگانا چاہیے اب ہم اس کو ایک انسٹ دے رہے ہیں جو کہ ایلوکسن کے نام سے آتا ہے فلونکسن میگلومین اس میں ہوتا ہے وہ ہم اس کو انٹرا وینس یعنی کہ آئی وی روٹ کے ذریعے دیں گے اور جو اس کو ہوگا اس کی ڈوز ہوتی ہے فور ایمل کی ڈوز بنتی ہے اور فور ایمل جو ہوتا ہے ہم ڈائریکٹ اس کے وین میں لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو وین میں کوئی بھی جو میڈکیشن کرنی ہوتی ہے وہ جوگلر وین کے اندر آپ لگا سکتے ہیں ساتھ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا اس کا یہ ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہوئی تھی تو ڈی ہائیڈریشن کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس کو ڈریپ لگائی ہے رنگر لیکٹیڈ ڈی جس کے اندر ہم نے امائنو ویٹال یا ایمی وائی کم جو ہوتا ہے وہ اس کی باڈی ویٹ کے لحاظ سے ٹین ایمل اس کے ڈریپ کے اندر دے دیا اور سلو آئی وی اس کو ڈریپ میں کنٹینیو کر دی اور پھر جب پوری کی ڈریپ اس کے اندر چلی جائے گی اس ٹائم ہم اس کو فائف ہنڈرڈ ایمل کا فلویٹ دے رہے اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے اس کی کیا حالت ہے اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو ہم اس کا انیمہ کریں گے اب ہمارے جانور جو ہے اس کا بند نہیں کھولا یعنی کہ وہ کولک سے ریلیف نہیں ہوا تو اس کے لیے اب میں اس جانور کا انیمہ کر رہا ہوں انیمہ کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک انیمہ پائپ کی اور ایک انیمہ پامپ کی انیمہ پائپ اور انیمہ پامپ کو ہم نے اچھے طریقے سے سر والے سلویشن سے صاف کر لیا صاف کرنے کے بعد ہم نے انیمہ پائپ کو میر کیا کہ ون پائنٹ فائی فیٹ اس کا کس جگہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر لیکوٹ پیرافین لگا دی لیکوٹ پیرافین کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو کہ میر جو ہے یا گھوڑا ہے اس کی ریکٹل میمبرین جوتی ہے بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہے کہ اگر اس کو آپ رف ہینڈلنگ کریں گے تو وہ پیرس کر جائے گی اس میں سراغ ہو جائے گا جس کی وجہ سے جانور کو پیریٹونائٹس ہو سکتا ہے اور جانور کی ڈیت ہو سکتی ہے اس لئے ہم نے اس کو لیکوٹ پیرافین کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کے اوپر لیکوٹ پیرافین لگائی ہے اور ہم نے پھر یہ جو انیما پائپ جو ہے وہ ریکٹم کے ذریعے اس جانور کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے انیما پم کے ذریعے جو سرف کا سولوشن بنایا ہوا ہے اس سولوشن کو انیما پم کے ذریعے جانور کی موڈی کے اندر ریکٹم پاس کریں گے تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر لیکوٹ پیرافین لگاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ہم اس کو اندر پاس کرتے رہیں گے تاکہ جو وہ اندر سے زیادہ سے زیادہ لبریکیشن ہوتی رہے اور ہمارا جو انیما ہے اس کی جو ریکٹم ممرین ہے وہ پیرس نہ کرے اور پھر اس کے بعد ہم پائپ کو اس جگہ پہ ہولڈ کر لیں گے اپنے ہاتھ کے ساتھ اور اس کے انیما پم کے ذریعے اس کے اندر صرف کا جو سلوشن ہوگا اس کو پم کریں گے صرف کا سلوشن پم کرنے سے جو یہ سلوشن یا وارٹر اس کے اس جگہ پہ جائے گا جس جگہ پہ بلوکیج ہوئی ہے اور وہاں پہ ایریٹیشن کاز کرے گا اور انٹسٹائن موٹیلیٹی کو انکریز کرے گا جس کی وجہ سے جو وہ ایمپیکشن والی جگہ ایمپیکشن جو ہوئی ہوئی ہے وہ وہاں سے ریلیز ہو جائے گی اور انیمل کو ریلیف ہو جائے گا کیونکہ اس کے کولک جو بلوکیج ہو جائے ہوئی ہے وہ بلوکیج ختم ہوگی اس پروسس کو آپ کو تین سے چار مرتبہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اور منیٹر کرنا پڑتا ہے کہ جانور کی کیا حالت ہے انیما کرتے ہوئے آپ کو سلولی سلولی پام کرنا ہے اگر آپ زیادہ فاسٹلی پام کریں گے تو وہ بھی اندر نقصان کر سکتا ہے جانور کو انیما کرتے ہوئے آپ کو انیمل کو ہی پوزیشن کو مینٹین کرنا چاہیے اور پھر بعد میں جب پائپ آپ باہر نکال لیں تو پوچھل کے ذریعے اس کے ریکٹل آپننگ کو کلوز کریں اور جانور کو واک کروائیں واک کروانے سے جو فلویڈ آپ نے اندر ڈالا ہوتا ہے وہ فلویڈ آگے تک موف کر جاتا ہے انٹسٹائن میں اور آپ کی بلوکی جگہ پہ پہ پہنچ جائے گا اس کی ویسے جانور کو کافی زیادہ ریلیف ملے گا اور جانور بچ جائے گا اس کے علاوہ بھی آپ کولک کے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس کو جنرل انیستیزیا لوڈ اوز پہ دے سکتے ہیں اگر وہ انٹسٹائن کی مومنٹس کی وجہ سے کولک ہو رہی ہو تو یہاں پھر اس کے علاوہ اگر امپیکشن وغیرہ ہو تو اس میں آپ سرزی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سرزی کر کے آپ اس کے جو امپیکشن مٹیریل ہے اس کو بائی نکال دیں اور اگر وہ ورمز کی وجہ سے ہو کولک تو آپ ڈیورمنگ کر سکتے ہیں اس طریقے سے سب سے پہلے آپ کو ابزرب کرنا ہے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کی کولک ہے کس وجہ سے اس کو جب تک اگر آپ کو نہیں پتا چلے گا اس کولک کس وجہ سے تب تک آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے اور فائنلی آپ کو آپ اس کے فیویڈ تھرابی کریں جانور کو کھانے پینے کو کچھ نہ دیں تب تک نہ دیں جب تک اس کو کولک اس کا ریلیف نہ ہوگی اور ہر چھے چھے گھنٹے طریقے سے آپ اس کو اینسیڈ یعنی کہ ایفلونکسن میگلومن لگا سکتے ہیں تاکہ جانور کا جو پین ہے وہ کم ہو سکے اور پھر اس کے بعد جانور ٹھیک ہو جائے گا اس لئے آپ کو کولک سے پریونشن کرنی ہے اس کی ڈیلی روٹین دیکھیں اس کی فیڈنگ جو ہے اس کو ایکسرسائز کروائیں اور پھر آپ کولک کو بچا سکتے امید ہے دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اللہ حافظ آپ کا میزمان ڈکٹر مرتضی خلیب